بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا یہ لکچر ہم جہنمیوں کی آہو بقا اور چیخ بکار پر لیں گے کہ جہنم میں اس کی آہو بقا اور چیخ بکار وہ کس طرح چیخ بٹیں گے تو قرآن اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل کفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكرا وجاءكم النظير فذوقوف ما لظالمين من نصير ترجمہ اور جو لوگ کابر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کی قضا ہی آئی کی کہ مر جائیں یعنی موت نہیں ہے اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے حلکہ کیا جائے گا ہم ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں رب کا یہ برمان ہے ہم ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ لوگ ایسی ہی چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کو جو کیا کرتے تھے اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دیتی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا یعنی یہاں پہ حجت تمام ہوتی ہے اور تمہارے پاس درانے والا بھی پہنچا تھا تو اب مزہ چپو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اللہ اکبر ایک اور جگہ پہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّانِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَحِيقٌ ترجمہ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے ان کی باریک اور موٹے گدے جیسی آواز ہوگی یعنی وہ چیخیں گے چلائیں گے تو اس کی آواز کس طرح لگی گی موٹے گدے کے طرح استغفراللہ اس طرح رب زلجلال جہنمیوں کے آہو بقا کے بارے میں قرآن میں سور پاتر میں ایک اور جگہ ارشاد برماتے ہیں واعتدنا لمن کذب بالساعة سعيرا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْحَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْ حُنَا لِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا لِيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ترجمہ اور قیامت کی جھٹلانے والوں کیلئے ہم نے بڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جب وہ انہیں دور سے دیکھی گی تو یہ اس کا غصے سے بپرنا اور داڑنا سنیں گے اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکے کس کر پینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنی لئے موت ہی موت پکاریں گے ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو استغفراللہ اب حدیث میں حدیث کی جو الفاظ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل دوزخ مالک کو پکاریں گے تو وہ ان کی پکار کا جواب چالیس سال تک نہیں دے گا پھر پرمائے گا کہ تم کو اسی کے اندر رہنا ہے یعنی جہنم کے اندر ہی تم لوگوں نے رہنا ہے پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے اچھا یہاں بھی جو حدیث میں پہلے الفاظیں ہیں اہل دوزخ مالک کو پکاریں گے تو یہ مالک ایک پرشتہ ہے جو جہنم کا ہیڈ اپ سپرینٹینڈنٹ ہے مطلب یہ ہیڈ ہے داروغہ جسے کہتے ہیں اور وہ چالیس سال تک جواب نہیں دے گا تو پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے یہ جہنمی لوگ کن الفاظ میں پکاریں گے اپنے رب کو رَمْبَنَا اَخْرِجْنَا مِنْحَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اب ان جہنمیوں کے رب کو پکارنے کا انداز رچے کریں رَبَّنَا اَخْرِجْنَا اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال لے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ پس ہم دوبارہ اگر ہم اس کام کی طرح دوبارہ لوٹ آئے تو ہم بہت بڑے ظالم ہوں گے یعنی تب اپنے جرم کا احساس ہر کسی کو ہو چکا ہوگا تب سٹائل بھی چینج ہو چکا ہوگا بلانے کا پھر حقیقت اس کے سامنے کل چکا ہوگا لیکن افسوس کے اس وقت کوئی بھی اہو بکا اور یہ چیخیں کام نہیں آئی ہوں گی اب رب کس انداز میں جواب دے گا وہ ذرا سنیے قَالَخْسَعُو فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ ترجمہ پتکارے ہوئے یہاں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو یہ رب کا پرمان ہوگا استغفراللہ پھر وہ نہ امید ہو جائیں گے اور ان کی آواز گدے کی آواز کے طرح ہو جائی گی یہ حدیث تبرانی کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اہلِ دوزخ روئیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے آنسوں میں کشتی چلائی جائی تو وہ چلنے لگیں اور وہ خون کے آنسوں روئیں گے الحاکم کی حدیث ہے استغفراللہ میری دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ انعذاب سے محفوظ رکھیں جزاکم اللہ خیر محفوظ رکھیں گے